محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھ کے صویرے نکل جانا رزق کی تلاش میں کس پہ بھروسہ رکھنا ہے؟ نکلنا تمہارے ذمہ ہیں یہ نہ کہنا کہ گھر بیٹھوں گا تو یہیں آئے گا نکلنا تمہاری ذمہ داری ہے جتنی ذمہ داری ہے وہ پوری کرنا اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے رب کا ذمہ ہے تمہیں رزق دینا وہ ضرور تمہیں رزق پہنچائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہنچے گا تو ذرا حضور کے نفذوں کا حسن بھی دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح موت تمہیں ڈھونڈ لیتی ہے نا کہ تم کہاں موجود ہو جب وقت آتا ہے تو انسان پاکستان میں ہو تب بھی آ جاتا ہے جدہ میں ہو تب بھی آ جاتا ہے مکہ میں ہو یا مدینہ طیبہ میں وقت پھر بھی آ جاتا ہے فرمایا جس طرح موت تم جہاں بھی ہو تم تک پہنچ جاتی ہے نا اس طرح تمہارا رزق بھی تم جہاں موجود ہوتے ہو اللہ وہاں پہنچا دیتا ہے پہنچا دیتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں تو فرمایا نکل جانا تمہاری ذمہ داری ہے فرمایا صویرے پرندے بھی نکل جاتے ہیں اور شام کو جب لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھار کے روزی عطا فرماتا ہے حالانکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہمارا کارخانہ کہاں ہے ہم نے کہاں جا کے مزدوری کرنی ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا دفتر کہاں ہے ہم نے کس آفس میں بیٹھنا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کہاں جا کے مال خریدنا ہے اور کہاں سے ہم نے پھر اس کو دوبارہ بیچنا ہے انہیں خبر نہیں ہوتی اللہ پہ بروسہ کر کے نکل جاتے نکلنا تو تیرے ذمہ ہے کہ نہیں فرمایا وہ تو ڈیوٹی کر شام کو اللہ جو رب پرندوں کو روزی دیتا ہے وہ تجھے بھی عطا فرمائے گا ایک بات اپنے ذہن میں یاد رکھ لیں رٹ لیں کہ جو میرے لئے بہتر تھا میرے رب نے مجھے دے دیا ہے بات ختم ہو گئی بات وصل اچھا ہے نہ فراک اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے بات جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے مسئلہ یہ ہے کہ تُو اس پہ راضی ہونے کو تیار نہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی و عجل کریم نے میرے نبی پاک کے ایک عدیث بیان کی ہے اور جناب علی جب یہ عدیث بیان کیا کرتے تھے تو حضرت مجاہد فرماتے ہیں یوں لگتا تھا کہ جیسے حضرت علی ہمیں ہر پریشانی سے نکال رہے مولا علی شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ دیا تھا ٹینشن فری ہونے کا آپ فرماتے ہیں مجھے تو بڑا راس آیا ہے تم بھی اگر کرلو گے تو تمہیں بھی فائدہ دے گا کہا وہ کیا حضرت علی کہنے لگے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگو تم اللہ کے دیوہوے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جاؤ وہ تمہاری تھوڑی عبادت سے تم سے راضی ہو جایا کرے گا بہت تم دو نفل بھی پڑھو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا تم ایک رکو بھی صویرے اٹھ کے پڑھو گے تو وہ راضی ہو جائے گا وہ تمہارے تین سو تیرہ دروش شریف سے راضی ہو جائے گا تم اس کے دیوہوے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ ٹینشن اس لیے ہوتی ہے کہ ہم راضی نہیں جو اس نے ہمیں دیا ہے وہ حل میں مزید کی جو دھوڑ ہے نا حل میں مزید کی بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی کیتی خوب تسلی ہو دنیا دار پجاری زردے کتے اندے گلٹلی ہو بک بک روسم اکھیاں تکیوں ویک حویلی کلی ہو تکوچ نصیر اسان جد کیتی پی جانی تھر تھلی ہو تو یاد رکھیں یہ جو ہے نا مسئیبت کے مال آ کیوں نہیں رہا وہ سامنے والا پلارٹ میرے گھر کے سامنے ہے ہے گھر کے سامنے پر ریجسٹری میرے نام کیوں نہیں یہ مسئیبت سانس نہیں دیتی موٹر سیکل کھڑی کرتا ہے نا جب آکے دکان سے روٹی کھانے آتا ہے دفتر سے گھارہ آتا ہے کاروبار سے آتا ہے تو جہاں موٹر سیکل کھڑی کرتا ہے وہ ٹینشن بڑھی ہے کہ کبھی میری ہو جائے نا یہ والی جگہ بھی تو میں یہاں بھی بورڈ لگاؤں اپنے نام اس نے مالی پریشانی پیدا کی تو جس حال میں ہے چونکہ تو نے اپنا یہ حال خود نہیں بنایا جس نے بنایا ہے وہ بڑا بہتر جانتا تھا کہ تو اسی حال میں اسے اچھا لگتا ہے تم اسے اسی حال میں ایک بزرگ تھے تو ان کی طبیعت بڑی علیل ہو گئے بیمار ہو گئے تو اللہ نے آزمائش دی تو کیڑے پڑ گئے وجود میں ایک کیڑا یہاں سے کھا رہا تھا اللہ والے بڑے راضی رہتے ہیں اس کی رضا پر تو کیڑا یہاں کھا رہا تھا تو نیچے گر گیا تو بابا جی نے اٹھا کے پھر وہاں رکھ لیا کہنے لیکن جب اس نے تیری ڈیوٹی وہ ٹھیک ہے کھا جب اس نے تجھے ڈیوٹی جو تیری لگائی سالبہ بن عبد الرحمن ایک صحابی تھے سالبہ غالبا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غربت بڑی ہے میرے لئے دعا کریں اللہ زیادہ مال دے تو معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جس حال میں اچھا ہے وہ تیرے لئے بہتر ہے اس میں تو ہے وہی حال تیرے لئے فرمایا تو جس حال میں ہے نہ وہ حال تیرے لئے بہتر ہے اسی میں رہ کہ نہیں حضور دعا کریں فرمایا سالبہ تو باز آجا حضور دعا کریں فرمایا تو باز آجا دو تین دفعہ کا زد کی معبوب نے فرمایا جا پھر اللہ تو یہ زیادہ پیسے دے گا چند بکرییاں خریدی اتنی برکت ہوئی کہ بکریوں کے ریوڑ کے ریوڑ بن گئے پھر کچھ بکرییاں بیچ کے گائے خرید لی ان کے بھی ریوڑ ہو گا پھر کچھ اونٹ اونٹنیاں لے لی ریوڑ ہی ریوڑ پہلے پانچ وقت مسجد میں آتے تھے اب فجر اور اشاہ رہ گئی پھر مال زیادہ ہوا تو مدینہ شہر میں کچھ جگہ ہی نہیں مدینہ سے بار حویلی خریدی پھر جمعہ ہی رہ گیا جمعہ کے جمعہ آتے زکاة کا حکم آیا میرے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو حریرہ کو بھیجا فرمایا جاؤ اسے کہا تیری زکاة بنتی ہے سالما کے پاس حضور نے پیغام بھیجا پہلے تو کہا تیرے لیے بہتر نہیں مال جب اسرار کیا تو اب بڑی برکت ہو گئی بڑا آیا تو فرمایا زکاة دے ڈائی فی سے زکاة اب جب سوچا کہ پانچ چونٹوں پہ ایک بکری جائے گی اور بڑا سارا مجھے دینا پڑے گا اب جب غور کیا تو یہ تو نہ کہا کہ میں نہیں دیتا حضرت ابو حریرہ سے کہنے لگے نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ارز کرنا کہ میں خود آؤں گا حضرت ابو حریرہ نے آ کے ارز کی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم حضور وہ کہتے تھے میں خود آؤں گا تو کہتے ہیں محبوب نے ٹھنڈی سانس لی فرمایا اسے کہا تھا کہ تیرے لیے مال بہتر نہیں اب ہلاک ہو گیا ہے ہائے افسوس ہلاک ہو گیا ان کو بھی تھوڑی دیر کے بعد احساس ہوا کہ یہ میں نے کیا کیا نبی پاک کوئی کہا دیا نہیں ہے حضور کو کیا دیا باد میں آؤں گا اب دوڑے آئے ارز کی حضور میں سارا کچھ لے کے آئے وہ قبول کر لے محبوب نے فرمایا گویا بلال عبشی کی خوشک خجور بھی قبول ہے اور صحیب رومی ایک اٹی بان کلائے تو وہ بھی قبول ہے اور امار بن یاسر اور مصحب بن عمیر اگر دو دینار دے جائیں اور کوئی پرانا جوڑا کسی سپائی کے لیے چھوڑ جائے تو وہ بھی قبول ہے لیکن تُو اپنا لاکھوں لے کے چلا جا تیرا کوئی نہیں قبول ماف کر دے فرمایا جا ماف کیا پر پیسے لے کے نہ آنا اگلے سال پھر آئے بندے ہوئے آتھ ہیں محبوبہ میں دولت کا کیا کروں گا آگ لگانی یہ قبول کر لے فرمایا تُو لے جا تیرا نہیں قبول گراجون کی نگاہ سے وہ سمل نہیں سکتا حضور نے وشالِ ظاہری کیا تو جنابِ صدیقِ اکبر کے پاس آئے لاکھوں کا مال ابو بکر قبول کر لو تو جنابِ صدیقِ اکبر کہنے لگے اس کا کر لو جس کا نبی نے نہیں کیا چل جا کوئی نہیں چاہیے حضرتِ عمر کے زمانے میں کہت پڑ گیا بارشیں نہیں ہوتیں غلہ نہیں ملتا الاد خراب ہیں مالی طور پہ بہران آ گیا گربتیں مجبوریاں تکلیفیں آ کے روئے عمر میرا قبول کر لو مجھے مافی تو مل گئی تھی نا فرمایا مافی اپنی جگہ پہ پر جس کا مصطفیٰ نے قبول نہیں کیا بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کا قبول ہی نہیں ہوا اور وہ الجے ہوئے ہیں انہیں خبر ہی نہیں کہ اصل بات کیا ہے فرمایا جس کا مصطفیٰ کریم نے قبول نہیں کیا اب ہیرے اور جواہرات بھی لے کے آئے تو بھوکے مریں گے پر اس کا قبول اس بات پہ راضی رہو جس حال میں اللہ نے رکھا ہوا اس حال میں راضی رہو یہ جو مسئیبت ہے نا دیکھنی کہ وہ بھی میرے پاس تمہیں کیا پتا کبھی پوچھ تو صحیح اس سے وہ کس مسئیبت کا شکار ہے جو مالی طور پر بڑا میر ہے تو اس کی طرف دیکھ کہ اپنا دل برا کرتا ہے بہت جس حال میں رب نے رکھا ہے اس حال میں رہ حضرت عثمانِ غنی کے زمانے میں تو وہ وصحال کر گئے لیکن بھائی تو جس حال میں تیرا رب تجھے رکھتا ہے اس حال میں رہ تیری مالی پریشانیاں ختم ہو جائیں گے اور پھر مالی پریشانیوں کے کچھ اور اسباب بھی ہیں امامِ شعفی فرماتے ہیں جن گھروں میں لوگ فجر کی نماز کے وقت سوئے ہوتے ہیں ان گھروں میں رزق نہیں آتا آپ فرماتے ہیں فجر کا وقت اللہ کے دینے کا وقت ہے اس وقت اللہ بانٹتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا حدیث میں کہ تحجد کے وقت اللہ پہلے آسمان پہ نزولِ جلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائک ہے تحجد کے وقت اور وہ کہتا ہے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا جو لینے کی باری آئے تو بندہ سمیٹ سمارڈ کے اندر گھس جائے ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ شاہ کے بعد بچے بیٹھتے ہیں موبائل لے کے تحجد کا وقت آتا ہے تو ان کی آنکھیں بند ہونی شروع ہوتے ہیں تو لینے کے وقت تو تو سویا تھا طرح مسئلہ کیسے یا لوگا بھئی جب کوئی آدمی خیرات بانٹ رہا ہوتا جو پیالہ پیچھے کر لے اسے ملے گا کہتے ہیں اس وقت آنا جب میں بانٹ رہا تھا اب تو کدھر آ گیا ہے مثال دے رہا تو فجر کا وقت مانگنے کا ہے تو ساری رات تو گزر گئی یہ میں کھیلتے ٹی وی دیکھتے اور جو لینے کا وقت تھا تو سو گیا تو کیسے آئے گا تیرے پاس تو اٹھے سویرے بندوں سے مانگ کے دیکھ لیا بڑی عزتیں خراب ہوئی فجر کا وقت تو اٹھ کے جھولی پھیلائیں میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کیسے کالی واپس کر دو تو اس کے سامنے جھولی پھیلائیں سویرے اٹھ کے رسک میں برکت ہوگی اور پھر ایک اور بات پانچویں بات رسک میں تنگی اس وقت ہوتی ہے جب ہم مال غلط جگہ پہ خرچ کرتے اللہ مال دیتا ہے اپنے فضل سے اور جب ہم اسے ضائع کریں مثال دیتا ہوں میرے پاس ایک شخص نے آکے کہ ایک عزتی بچی کی شادی ہے یا میرا گھر میں کوئی بیمار ہے یا بڑی آزمائش ہے دس ازار کی ضرورت ہے میں نے تھما دیا اس کو پھر مجھے بعد میں پتا چلا کہ اوہو وہ تو یاشی کر رہے پیسوں سے وہ تو چلا گیا کہیں گھومنے اور فلان ہٹل میں بینگ ہٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا تو میرے دل پہ کیا گزرے گی اس شخص کے بارے میں بلا مثال و بلا تشبیح سمجھانے کے لیے اللہ نے مال دیا فضل سے اور اگر ایاشیوں میں لگا دیا صوفیاء فرماتے ہیں کہ اگر ایک دھیلا تو حرام جگہ پہ خرچ کرے نا ایک دھیلا تو ایک لاکھ دینار کی برکت تیرے گھر سے اٹھ جاتے ہیں ایک دھیلا حرام جگہ پہ یہ جو گونیوں پہ پیسے پھینکتے ہو حلال ہے چلیں بینڈ باجہ تو شادی پہ آپ نے اپنی مرضی سے بند کرنا ہے یا بجانا ہے لیکن گونیوں پہ جو پیسے پھینکتے ہو جائز ہیں بولیں تو وہ برکتے روتے ہیں بعد میں لوگ کہ پتہ نہیں کیا ہوا شادی کے بعد پیچھے پیچھے آئے تو میں نے کہا شادی کے بعد اس لیے پیچھے پیچھے آتھ ہو گیا کہ شرابیں بڑی پی گئیں شادی پہ تباہی بڑی اتری تو پھر اللہ کی رحمت نراز ہو گئے اور اس پر میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں رب فرماتا بڑی سخت آئے فرمائے جب تُو میرے تذکرے سے میرے ذکر سے موں پھیر لیتا ہے تو میں تیری میشت کو تیرے رزق کو تنگ کر دیتا ہوں پھر تیری زندگانی تنگ ہوتی ہے اور جس کی زندگی اللہ تنگ کرے اس کی کوئی کھول سکتا ہے کہتا ہے بڑی جگہوں پہ گیا ہوں بڑی پھوکے مروائیں بڑے دم کرائے علاق صحیح نہیں ہوتے تو مسجد آ کے توبہ کر وہ کہہ رہا فَإِنَّا لَهُمَعِ شَطَنْ دَنْكَا اعلانِ قرآنِ پاک کا کہ جب تُو میرے ذکر سے موں پھیرے گا روٹی میری کھائے اور پیسے لے کے یاشی کرے مسجد آئی نہ حکم تو یہ ہے کہ جتنی جتنی نعمت بڑھتی جائے سجدے بڑھنے چاہیے لیکن ہم لوگ سجدے کم کرتے جاتے ہیں فرد نماز بھی نہیں پڑتے پھر رزق تانگ ہوتا ہے پھر اللہ کے عدل کا نظام چلتا ہے پھر خرابی ہوتی ہے اس لیے یاد رکھیں قرآنِ مجید نے حکم دے دیا کہ اگر چاہتے ہو کہ رزق میں برکت ہو تو پھر رزق دینے والے کے آگے جھک جاؤ پھر رزق دینے والے کے آگے جھکو تو مالی پریشانی کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم مسجد کی طرف نہیں آتے دین کی طرف نہیں آتے پیسہ نجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے صحیح آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اس نے کہا حضور بڑی تجارت کرتا ہوں کام نہیں چلتا فرمانے لگے اب تو اللہ سے تجارت شروع کر دے کیا مطلب فرمانے لگے دس کمائے تو ایک اللہ کے رستے میں دے رام کریم اس کے بدلے میں تجھے ستر عطا فرمائے گا اس نے کہا حضور اس طرح کرو فرمایا تو یہ کر کے دے عبدالقادر جلانی وعدہ کرتا ہے اللہ تیری مدد کرے گا غلام کہتے ہیں وہ چھے مہینے کے بعد آیا پہلے جب آیا تھا تو پیدل آیا تھا چھے ماہ کے بعد آیا تو چھے اونٹ تھے اس کے پاس اور آ کے حاضر عباد تو کہنے لگا حضور زندگی پتہ نہیں کہاں گزار دی کاروبار کا تو مزہ اب آیا ہے اب مزہ آیا ہے کاروبار کرنے کا اب مزہ آیا ہے کہا دس میں سے ایک دیتا ہوں پتہ نہیں کتنا میرمان ہے اور یہ آیت ہے تجھے وہاں سے دے گا کہ تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا روحانی معاملات کو بھی ضرور شامل حال رکھیں اور مال مانگے اس سے جو بے حساب دیتا ہے دنیا داروں سے نہیں مانگے اس سے مانگیں جو دیتا ہے تو پھر بے حساب بھی دیتا ہے دعا کرتا ہوں اللہ ہر گھر میں برکت قیدہ کر دے ہر گھر میں فضل کر دے آخر دعوانا اللہ علیہ الحمدللہ